مطابق وانڈا گاگ پولنگ سٹیشن کا پہلا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ 24 نیوز نے حاصل کر لیا سنی اتحاد کامسل کے فیصل امین گنڈاپور 275 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ ٹی ایل پی کے اختر سائید ایڈوکیٹ صرف ایک ووٹ حاصل کر سکے اور وہ دوسرے نمبر پر موجود ہیں نڈیرہ اسماعیل خان حلقہ این اے 44 کا یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے فارم 45 کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ 24 نیوز نے حاصل کیا ہے سنی اتحاد کامسل کے فیصل امین گنڈاپور 275 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر موجود ہیں ناروال کے حلقہ پی پی چدن سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ گورمنٹ گلز پرائمری سکول ناغرے کا یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے مسلم نینوں کے امیدوار احمد اقبال 217 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر سنی اتحاد کامسل کے امیدوار اویس قاسم 153 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ناروال کے حلقہ پی پی چدن سے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ گورمنٹ گلز پرائمری سکول ناغرے کا یہ نتیجہ ہے جس میں مسلم نینوں کے امیدوار احمد اقبال 217 ووٹ لے کر اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہیں